جہاں سردیاں دو سو دن تک چلتی ہیں جہاں دو مہینے سورج غروب نہیں ہوتا اور جہاں ٹیمپریچر مائنس ٹوئنٹی ڈگری سیلسی ایس تک جا پہنچتا ہے ان سب حالات کے باوجود یہ دنیا کا خوش ترین ملک ہے ویلکم ٹو فنلینڈ اگر ہم فنلینڈ کی ماضی پر نظر ڈالیں تو یہ گیارہ سو پچاس سے اٹھارہ سو نو تک سویڈن کا حصہ تھا مگر اٹھارہ سو آٹھ اور نو میں ہونے والی فنش وار کے بعد فنلینڈ نے خود کو خود مختار رکھتے ہوئے ریشن امپائر میں شمولیت احتیار کر لی اور تقریباً سو سال کے بعد چھ دسمبر انیس سو سترہ کو یعنی نائنٹین سیونٹین کو فنلینڈ نے ازادی کا اعلان کیا ورلڈ ہیپینس ریپورٹ کے مطابق دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک فنلینڈ دنیا کا خوش ترین ملک ہے لیکن فنلینڈ کے لوگ آخر اتنے خوش کیوں ہیں اور یہ ملک مسلسل پانچ سالوں تک یہ ازاز کیسے حاصل کیے ہوئے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے سوال یہ ہے کہ ورلڈ ہیپینس ریپورٹ آخر ہے کیا ورلڈ ہیپینس ریپورٹ یونائٹڈ نیشنز یعنی یو این کا لیا ہوا ایک انیشیٹیف تھا جو کہ دوہزار گیارہ میں لیا گیا یہ ریپورٹ گیلپ ورلڈ پول سے ڈیٹا حاصل کرتا ہے اور یہ ادارہ رائے شماری یعنی پولنگ کا کام سار انجام دیتا ہے پہلی ورلڈ ہیپینس ریپورٹ دوہزار بارہ میں شائع کی گئی تھی دوسری دوہزار تیرہ اور تیسری دوہزار پندرہ میں لیکن دوہزار پندرہ کے بعد اب یہ ریپورٹ سالانہ یعنی اینول بیسز پر شائع ہوتی ہے یہ ورلڈ ہیپینس ریپورٹ آخر کن بیسز پر ڈیٹا حاصل کرتی ہے تو دوستو بات یوں ہے کہ اس ریپورٹ کے کچھ پیرامیٹر سیٹ ہیں جن کی بیس پر یہ ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے اور بعد میں پھر رینکنگز جاری کی جاتی ہیں ان میں سے کچھ پیرامیٹر آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے جس میں سے جی ڈی پی پر کیپٹل جنروسٹی لیول آف کرپشن ہیلتھ لائف ایکسپیکٹنسی سوشل سپورٹ اور پرسنل فریڈم ٹو میک چوائسز جیسے پیرامیٹر شامل ہیں اب ہم ان پیرامیٹرز کو مختصرن جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخری کیا ہوتے ہیں اگر ہم جی ڈی پی پر کیپٹل کی ڈیفینیشن کریں تو یہ اس طرح ہے کہ ایک ملک میں رہنے والا انسان مینیمم یعنی کم از کم ایک سال میں کتنا کماتا ہے جنروسٹی سے مراد کہ اس ملک کے لوگوں میں سخاوت کتنی ہے اور وہ دوسرے لوگوں کی کتنی مدد کرتے ہیں کرپشن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں تو یہ ریپورٹ اس ملک کے نظام میں موجود کرپشن کا بھی ڈیٹا اینلائز کرتی ہے اگر ہم ہیلتھ لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کریں یعنی اس ملک کے لوگوں کی عوصتن زندگی یا لائف سپین اندازن کتنا ہے جو کہ اس ملک کے محول اور خوراک وغیرہ کی کوالٹی دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے اور اسی طرح سوشل سپورٹ اور پرسنل فریڈم ٹو میک چوائسز جیسے پیرامیٹرز بھی اس ریپورٹ میں شامل ہوتے ہیں ہر پیرامیٹر کو زیرو ٹو ٹین سکور کے درمیان ریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان میں سے کچھ ٹیٹا سوشل میڈیا کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کیا جاتا ہے لیکن آخر ایسا کیا ہے کہ صرف پچپن لاکھ کی عبادی والا یہ ملک جو نہ تو دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی قدرتی وسائل یعنی نیچرل ریسورسز کا کوئی بڑا زخیرہ ہے اور نہ ہی اس کا موسم زندگی کے لیے اتنا آسان ہے تو آخر اس کے شہری اتنے خوش کیسے رہتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ ایسا اس لیے ہے دوستو کہ ایک ملک اپنے لوگوں کو دی گئی سہولیات کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور حاصل طور پر اگر یہ سہولیات امیر اور غریب کے درمیان ایک جیسی ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فنلینڈ اپنے شہریوں کو کون کون سی سہولیات دیتا ہے فنلینڈ کی جی ڈی پی پر کیپیٹل کی بات کریں تو یہ تقریباً پچاس ہزار ڈالر بنتی ہے جو دنیا میں اکیسوے نمبر پر آتی ہے اور اگر اس کا معازنہ پاکستان کی جی ڈی پی سے کریں تو دو ہزار اکیس کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی پندرہ سو سنتیس ڈالر یعنی ففٹین ہنڈرڈن تھرٹی سیون ڈالرز تھی بات اگر صحت یعنی ہیلتھ کیر کی سہولیات کے بارے میں کریں تو یہ تقریباً وہاں پر مفت ہیں فنلینڈ کا ہر رہائشی اپنا علاج بہا آسانی کروا سکتا ہے حکومت ٹیکس کے پیسوں سے ان لوگوں کو یہ سہولت مہیا کرتی ہے دوستو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ فنلینڈ میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو حکومت اس کو بیبی باکس گفٹ کرتی ہے جس میں 63 یعنی 63 مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کی ایک سال تک کام آتی ہیں اور اس کے علاوہ میٹرنل اور پیٹرنل لیوز یعنی چھوٹیاں بھی ملتی ہیں تاکہ والدین مل کر اس بچے کی پرورش کر سکیں بات اگر ایڈوکیشن سسٹم یعنی تعلیمی نظام کی کریں تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ فنش لوگوں کے لیے تعلیم یونیورسٹی لیول تک فری ہے ہاں باہر کے ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے اس کی کچھ فیس ضرور چارج کی جاتی ہے اور یہ بات قابل غور ہے کہ فنلینڈ کا ایڈوکیشن سسٹم دنیا کے بہترین سسٹمز میں شامل ہوتا ہے اگر اس ملک کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے چلیں تو فنلینڈ کا پچھتر فیصد رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے جو کہ کسی بھی ملک کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس ملک کا محول اور فضاء انتہائی خوشگوار اور صاف ہے ہر فنش شہری روزانہ کی بنیاد پر تقریباً تیس منٹ اس قدرتی خوسن سے مالا مال ملک میں واک اور ایکسسائز ضرور کرتا ہے اس کے متعلق آپ کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ یہ ہر فنش شہری کا حق ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی جنگل پارک ریور یا لیک پہ جا کر اپنا وقت گزار سکتا ہے اور اس کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی حتی کہ مالک سے بھی نہیں آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ کوئی بھی شہری کسی بھی جگہ سے وائلڈ بیریز اور مشرومز اتار کر کھا سکتا ہے لیکن ایپلز یعنی سیب اور پلمز وغیرہ نہیں وہ اس لیے کہ آپ کھا تو سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ کسی کی پراپرٹی یعنی ملکیت ہے اس لیے اس کو تکلیف پہنچے گی جس کے وجہ سے ان کی ہوشی کا لیول نیچے گرے گا فنلینڈ کا ٹیپ وارٹر یعنی عام سے نل میں آنے والا پانی دنیا کا صاف ترین پانی ہے اور جو کہ ہر جگہ میسر ہوتا ہے فنلینڈ کو جیلوں کی درتی یعنی لینڈ آف لیکس بھی کہا جاتا ہے اس میں تقریباً ایک لاکھ اٹھاسی ہزار جیلیں یعنی لیکس موجود ہیں فنش گورمنٹ ہر بے روزگار شہری کو تقریباً پانچ سو ساٹھ یورو پے کرتی ہے اب اگر ہم انڈسٹریز کی بات کریں تو فنلینڈ میں شپ بیلڈنگ میٹل ورکنگ آٹوموٹیو انجنرنگ اور الیکٹرونکس کی انڈسٹریز سرف اہرست ہیں ان میں سے نوکیا جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے وہ بھی ایک فنش کمپنی ہے اور اسی طرح مشہورے زمانہ گیم انڈسٹریل سیکٹر کے علاوہ اس ملک کی ایکانومی میں بڑا ہاتھ ٹوریزم سیکٹر کا بھی ہے فنلینڈ میں ہر سال تیرہ اکتوبر کو نیشنل فیلیر ڈے یعنی نکامی والا دن بھی منایا جاتا ہے جس کا آگاز دو ہزار دس میں ہوا تھا سننے میں یہ بہت ہی عجیب لگتا ہے لیکن اس دن کا ایک مقصد ہے کہ ماضی میں کی گئی غلطیوں کو یاد رکھنا اور مستقبل میں ان کو درست کرنا ہے فنلینڈ کے ایک قانون کے مطابق دورانے ڈرائیونگ آپ کو دن میں بھی ہیڈ لائٹس آن رکھنی پڑتی ہیں فنلینڈ اپنا 90% ویسٹ یعنی کچرہ ری سائیکل کرتا ہے فنلینڈ کے لوگ کافی کے اتنے شوقین ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق ایک فنی شہری سال میں تقریباً 12 کلو کافی استعمال کرتا ہے فنلینڈ میں ٹریفک فائنز ڈرائیور کی سالانہ آمدن کو دیکھ کر دیے جاتے ہیں جی ہاں 2007 میں ایک شہری کو ایک لاکھ سولہ ہزار یوروز کا فائن دیا گیا کیونکہ اس کی سالانہ آمدن سات ملین یوروز تھی فنلینڈ میں لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ مردوں میں اٹھتر یعنی سیونٹی ایٹ یئرز اور خواتین میں چوراسی سال یعنی ایٹی فور یئرز ہے دوستو اب اگر ہم اس سے کوئی نتیجہ احض کرنا چاہیں تو بے شک بہت سے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات کہہ کر ہتم کرتا ہوں کہ قوموں کی ترقی میں وقت ضرور لگتا ہے کوئی بھی قوم رات بھر میں عظیم یا ترقی یافتہ نہیں ہو جاتی قوموں پر مشکل وقت آتے رہتے ہیں لیکن زندہ قومیں عدل و انصاف اور مکمل منصوبہ بندی سے محنت کر کے ترقی کی راہ پر غامزن ہوتی ہیں جس کی بہترین مثال یہ ملک فنلینڈ ہے کہ اس نے تدال سے کام دیا یہی وجہ ہے کہ آج اس ملک کے امیر اور غریب میں فرق نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ دنیا کا خوش ترین ملک ہے